دوستو کیا آپ جانتے ہیں بھارتی ٹیم کے کپتان روحید شرما نے پاکستان کے سابق کپتان بوم بوم آفریدی کا ریکارڈ توڑ دیا ہے لیکن وہ ریکارڈ کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں تو دوستو روحید شرما نے زیادہ چھکے مارنے کا شاہد آفریدی کا ریکارڈ توڑ دیا ہے جی ہاں روحید شرما نے شاہد آفریدی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے دوستو بھارتی ٹیم کے کپتان روحید شرما کو ہٹمن بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بہت دھوتے ہیں جب بھی فارم میں ہوتے ہیں تو روحید شرما ریکارڈ پر ریکارڈ بھی بنا رہے ہیں بھارت اور ویسنڈیز کے بیچ کھیلے گئے چوتھے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں کپتان روحید شرما نے تین تیس رنز کی شاندار اینکیلی انہوں نے سولہ گیندوں پر دو چوکے اور تین چکے لگائے یہ تین چکے لگا کر روحید شرما پاکستان کے سٹار کھلاڑی شاہد افریدی سے آگے نکل گئے ہیں بلکہ ان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے روحید شرما انٹرنیشنل کرکٹ میں سب سے زیادہ چکے لگانے والے دوسرے کھلاڑی بن چکے ہیں پہلے نمبر پر ویسنڈیز کے کرس گیل کا نام ہے روحید کی پرفارمنس پر کرکٹ پنڈیت پیچ کوئی کر رہی ہیں کہ روحید بہت جلد کرس گیل کا ریکارڈ بھی توڑ دیں گے لیکن اس کے لیے ہٹ مین کو لگاتار کرکٹ کھیلنی ہوگی کرس گیل نے کل 483 انٹرنیشنل میچز کھیلے ہیں جس میں ٹی ٹوینٹی میں 124 چکے ونڈے میں 331 چکے اور ٹیسٹ میں 98 یعنی کل ملا کر اپنے کیریئر میں کرس گیل 553 چکے لگا چکے ہیں روحید شرما نے اب تک تینوں فارمیٹس ملا کر 410 میچز کھیلے ہیں اس میں ٹی ٹوینٹی میں 163 ونڈے میں 250 اور ٹیسٹ میں 64 چکے مارے ہیں یعنی کل 477 چکے ہو گئے تیسرے نمبر پر شاہد اپنے کیریئر کے دوران 410 میچز کھیلے انہوں نے ٹی ٹوینٹی میں 73 ونڈے میں 351 اور ٹیسٹ میں صرف 52 چکے لگائے اور کل ملا کر ان کے چکے بنے 476 بھلے ہی روحید نے اپنے اپنے کیریئر کے دوران 410 میچز کھیلے جس کے لیے وہ جانے جاتے تھے روحید شرمہ پچھلے کافی عرصے سے چھوٹی چھوٹی باریاں کھیل رہے ہیں کوئی بڑی باری نہیں کھیل پائے تو اب دیکھنا ہے کہ کب بنے گے وہ پھر سے اصلی ہٹ مین اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور کرکٹ سے جوڑی ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ای بی ٹی سپورٹس